اسلام علیکم قائز جو وچنگ کول اسیلز امید کرتا ہوں جناب صاحب خیر و آفیت سے ہوں گے دوبارہ قویسٹنز کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں کافی قویسٹنز آئے ہوئے ہیں اور آج جمعہ مبارک ہے وہ بھی اکیڈمی سے آف و واتر سٹوڈنز گئے ہیں تو میں نے کہے چار پانچ دن سے پھر ویڈیو نہیں بنائی تو چنہیں ساتھ ویڈیو بنا کر پھر نکلتے ہیں جمعہ کے لئے جمعہ پڑھیں گے تو پھر سیدھا کر جائیں گے پھر ٹائم نہیں ملتا پھر کر کے کام کاج مصروفیت تو میں بیزی تو ایک بھائی نے کافی دفعہ یہ سوال اٹھایا ہے اور کافی ویڈیوز میں یہ پوچھا گیا ہے وہ کئی دفعہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنانا چاہیے لیکن کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا تو انہوں نے پھر ایک ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا ہن بھائی کے لئے سپیشل ویڈیو پہلے بناوں اس کے بعد واقعی کام بار میں کوئشن یہ ہے کہ جی رنگ کا بریڈنگ میں اور فائڈ میں کیا تعلق ہے کیا اثر ہوتا ہے رنگ کا جو کلر ہوتا ہے سر دیکھیں اصل رنگ جو انسانہ نسلوں کی پہچان ہوتی ہے اس سے نسلیں پہچانی جاتی ہیں لیکن ایک ہی رنگ میں کئی نسلیں بھی آ جاتی ہیں تو یہ اپنی hospitality کی نشانی ہوتی ہے مجانی ہوتی ہے رنگ جب بات کی جائے لڑائی میں کیا اثر ہوتا ہے جی اس کا رنگ کا اثر نہیں ہوتا وہ بلڈ کا اثر ہوتا ہے خون کا اثر ہوتا ہے اس نسل کا اثر ہوتا ہے لڑائی میں رنگ سے تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رنگ کا نسل میں اثر ہو رنگ تو فیزیکل اپیرنس ہوتی ہے یہ میرے مطابق ہے جی یہ میں بات جو بھی کر رہا ہوں یہ اپنی علم کے مطابق اپنی نالج کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق کر رہا ہوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اس چیز کو ہنڈر پرسنٹ اگری کریں یا نہ کریں اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں یہ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ پوائنٹ او ویو ہوتا ہے تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اگر کوئی مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتا ہے یا اس بات کو اختلاف کرتا ہے تو وہ ویلنگ گوٹ رنگ کا اس چیز کو پر کوئی اثر نہیں ہو فائٹ کے لئے آسے فائٹ خون کا کام ہوتا ہے برا خون ہوگا کالا رنگ ہوگا برا کام کرے گا اچھا خون ہوگا کالا رنگ ہوگا تو وہ جناب اپنا خون دکھائے گا اپنی کرکردگی میں کہ میں اچھے ہمدان سے لنک رکھتا ہوں اسی طرح ہی جعوے میں شعور کی ہوئے ہیں لوگوں نے کہ یہ برے ہیں میں نہیں سمتا کہ یہ برے ہیں جی میں نے اچھے اچھے جعوے دیکھے ہیں لیکن بس وہ بدنامی جو لگ جاتی ہے نا تو وہ بس دا بن جاتی ہے پرانے استاد میشہ جاموں کو پسند نہیں تھے کرتے بس وہ کہیں ان کے جربے میں یا ان کے سامنے کوئی برا لڑ گیا ہوگا یا برا کی حرکت ہوگی ہوگی کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری جعوے برے ہیں اسی طرح وائٹ کو پسند نہیں کیا جاتا لڑائی کے لحاظ سے تو اچھے وائٹ بھی دیکھے ہیں برے وائٹ بھی دیکھے ہیں اچھے کالے بھی دیکھے ہیں اچھے پیلے بھی دیکھے ہیں نایاب قسم کے اور عام سے پیلے بھی دیکھے ہیں تو آپ کبھی بھی comparisons نہیں کر سکتے ہیں رنگ کے لحاظ سے کہ سب برڈز ایک جیسے ہیں کہ ایک بہت کualٹی کا پیلا لگا لیں پر ایک عام سا پیلا لگا لگا دونوں پیلے ہیں جی ایک جیز ہے نہیں ایک جیز نہیں ہوتا اس کے اندر جو کالٹی ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے بریٹنگ میں ریزلٹ آپ کو خون نے دینا ہے بلٹ لائنیں دینا ہے رنگ رینی دینا ہے رنگیں ڈالنا ہے اور خون نے آپ کو ریزلٹ دینا ہے اچھا خون ہوگا تو اچھی چیزیں بنے گی آپ صرف رنگ کی پریفرنس ہوتی ہے پرسنل پریفرنس ہوتی ہیں کہ مجھے کالے پساند ہے پرسنل ازادی طور پر میں آپ نہیں بات کروں مجھے کالے اور لاکھے پساند ہے اور لاکھوں میں بھی وہ گڑے کالر کے لاکھے جو ہوتے ہیں جو خجوری کالر کے ہوتے ہیں مجھے وہ پرسنلی اٹریکٹ کرتے ہیں برڈز اس کے علاوہ مجھے جاوے اچھے نہیں لگتے لیکن آپ دیکھ لیں خون کی پریفرنس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک پرانی جاوی مادی پڑی ہوئی ہے اس کا میں نے استعمال کیا نواب والے کے ساتھ اور اس کا ریزلٹ انشاءاللہ یہ کچھ یہ ماسٹر جی کو دو بچے دیئے تھے یہ ریزلٹ اگلے دن میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے فیس بک کے اوپر وہ ریزلٹ آپ کے سامنے نہیں ہے وہ دیکھ لیں کہ کیسے اور مزید جونس ہی ہے نا ویڈیوز یہ اس سیزن میں انشاءاللہ یہ ماسٹر مانے دیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو شوک کروائیں گے اور شوک میرا جونس برڈز کا ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ نہیں ہوگا یہ فیس بک پیج کے اوپر ہوگا تو جن بھائیوں نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا ہوا تو جا گئے ادھر فولو کر لیں لائک کر لیں اس کو اور وہ اس کو وہ فولو کی ایک آپشن ہوتی ہے سی فرسٹ سی فرسٹ والی آپشن کر دیں اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی پوسٹ آپ کی مسٹ ہوئی ہے تو وہ جب بھی آپ آن لائن ہوں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے تو شوک میشہ فیس بک پیج گئے آج گال میں نے ٹک ٹوک پچھلے دو مینے سے بنایا ہویا لیکن وہ بھی مجھے خاص مزہ نہیں آیا ٹک ٹوک کے اوپر وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بات بات پہ پتہ نہیں کوئی لوگ ریپورٹ کرتے ہیں نفرت تو ہمیں دیر سائے لوگ کرتے ہیں نا جی جن کے کاروبارٹ ہپ ہوتے ہیں سچائی کی وجہ سے یا جن کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی وہ اتضاد رکھتے ہیں تو وہ پھر ریپورٹیں دلواتے ہیں کافی جگہ ریسٹکشنز پڑی ہوئی ہیں میرے حال لاس وارننگ ہے اس کے بعد ہم نے کاؤنٹی بلوک کر دینا تو بات یہ ہے جی رنگ کا کوئی حاصل اثر نہیں ہے اصل جو بریڈنگ میں ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہی بلڈ ہے جو خون ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس ہی نے اچھا ریزلٹ دینا آپ کو اس ہی نے اچھا ہی کارگردگی دینا آپ ٹھیک ہے اور کہتے ہیں نا کروسز کروس سے پتہ نہیں کیا چیز جب کروس کا نام لکھتے ہیں تو اکثر آپ لوگ جو ان سے کروس کو ایک برا چیز بری چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کروس بری چیز نہیں ہے آپ لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں یہ جتنے بھی کم علم والے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں استاد بان کے پیجز بنا کے یہ لوگ مسکائٹ کر رہے ہیں دیکھیں ایک اچھی نسل جب ایک اچھی نسل میں کروس ہوتی ہے تو اس سے ایک اچھی نسل ہی بنے گی ایک اچھا کوالٹی کا میاری پرندہ ہی بنے گا کوئی برا پرندہ نہیں بنے گا تو کروسز میں کیونکہ بھی فرق ہے کروس یہ تو نہیں ہے کہ دیسی کسی چیز کے ساتھ کروس کیا جا رہا ہے صرف یہ ہے کہ سمجھدار لوگ ہی کروس کرتے ہیں اور سمجھدار لوگوں کو ہی پتا کہ کروس کیسے کیا جاتے ہیں تو جو کروس نہیں کرتے وہی بے فکوف ہیں وہی بے فکوف ہیں جو کروس نہیں کرتے وہ پھر فینسی بنا رہے ہیں اور فینسیوں کا شوک آ رہے ہیں اور پھر اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں جی ہم لڑاتے نہیں ہیں ہم صرف پوائنٹس کا شوک کرتے ہیں یہ ڈائی لاغ انہی لوگوں کے ہیں جو ممی ڈیڈی ہیں انہیں پتہ ہے ہمارے برڈز بھی ممی ڈیڈی ہیں ہماری طرح آگے ہم پریکٹیکل والے بندے ہیں پریکٹیکل شوک رکھتے ہیں پریکٹیکل مرگے رکھتے ہیں اور پریکٹیکل کا ہی شوک ہمیشہ کریں گے جو تجربے والے برڈز ہیں جو کام کرکرت کی والے برڈز ہیں جو آپ کی عزت بچائیں آپ کا ناک بچائیں آپ کی ویلیو بنائیں اپنی پرفرمنس کے ساتھ جہاں پہ جائیں اگلا کہے کہ بھئی کوئی چیز آئی ہے میرے پاس یہ نہ کہے کہ بھئی یہ کیا گند بیج دی تو یہ چیز جو ہنسا ہے یہ اس طرح کا شوک سمجھ والے ہی کر سکتے ہیں صرف تحریریں لکھنے والے نہیں کر سکتے جو فیس بوک پہ تحریریں لکھ دی بڑی بڑی باتیں کر دی باتیں ساری شہر ہیں کی بورڈ ووریئر سارے ہیں اور اکثر اس طرح کے ممی ڈیڈی شکین جتنے بھی فیس بوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے گار میں ایک پرندہ بھی نہیں رکھا ہوتا گار میں ایک برڈ بھی نہیں ہوتا لیکن استاد فیس بوک کے استاد ہوتے ہیں باقی جونسا جی questions آپ کافی بھائیوں نے کہ نیچے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس میں نے save رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں مزید ان کا جواب دوں گا یہ بالکل نہ سمجھا کریں میں نے آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دینے میں نے سب کے رکھے ہوئے ہیں questions میں انشاءاللہ turn by turn جیسے وقتاً فرقتاً مجھے time ملے گا تو میں آپ لوگوں کے جواب بھی دوں گا ٹھیک ہے جی فیمال نجے خدا